محمد عمر انور نے آپ کو سلام کہا ہے وآلہ السلام میں نے نفلی طواف شروع کیا لیکن پورا نہیں اب پھر کرو چونکہ شروع کرنے کے بعد وہ نفلی کی رہتا وہ واجب ہو جاتا ہے اب جا کے دوبارہ وہ طواف کرو میں پاکستان سے آیا عمرے کے لیے نیت نی کی نہیں احرام باتا ہے اب آپ بتائیں کیا کریں اب عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو عمرہ مسجد رہشہ سے کرو یا دیرانہ سے کرو جب آپ عمرے کے لیے رہتے ہیں احرام ہی نہیں باندھا تو کیا کر رہے ہیں تھے دو آدمی پاکستان سے عمرے پہ آئے ہم نے احرام نہیں باندھا ایک دس سال تطور کا بچی بھی ہے یہاں احرام باندھا تو بڑے جو ہیں وہ دم نے بچی پر کوئی دم نہیں میں دو مکان ہیں ایک میں رہتا ہوں ایک کا قرائے آتا ہے اور میں نے یہ بیٹریوں کے لیے وقف کیا ہے تو جب ان کو دو گے ابھی جو آمدری ہے اسے زکاة دو گے حاملہ اولد کو اگر خامن طلاق دے طلاق دینا تو گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائیں گے کہتے ہیں جی کہ ہم فقہ بے زیادہ دور دیتے ہیں یہی حکم آمیں اللہ نے دیا ہے فَلْ يَتَفَقْقَهُ یہی حضورت نے حکم دیا مَنْ يَوْرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں اچھا کرتے ہیں جو فقہ پر عمل کرتے ہیں نہیں کروگے تو تم اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں قرآن سے تو ایک نواز کی رکھاتے بھی آپ ثابت نہیں کرسکتے ہیں کیسے عمل کروگے حدیث پر عمل کروگے مجھے ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ عشاء کی کتنی رکھاتے ہیں پیدے کتنی ہیں فرض کتنی ہیں فرض کے بعد کتنی ہیں لادم فقہ کے محتاج ہیں مجھ تحدیم کے دروادے بیانا پڑے گا مجھے مجھے